موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات آج کس مڈیول میں ہم دور صحابہ اکرام میں تدوین حدیث کے حوالے سے بات کریں گے اسے قبل تدوین حدیث دور رسالت مآب میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کس طرح صحابہ اکرام حضور کی موجودگی میں آدیث کو سنتے بھی تھے لکھتے بھی تھے بعض نے اپنے بھول جانے کا ذکر کیا تو سرکار نے انہیں لکھنے کی تعلیم دی بعض نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام کی ہر بات کو لکھنے پر کچھ لوگوں کے اعتراضات کا ذکر کیا تو آپ نے ان کی انہیں اعتراضات کو رد کر دیا اور بلا تعمل ہر بات کو لکھنے کا حکم بھی جاری فرمایا یہ وہ بنیادیں تھیں جس کی بنا پر صحابہ اکرام میں سے کئی صحابہ اکرام جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کی حدیث پاک کے ساتھ اپنا جو لگاؤ تھا اور کمٹمنٹ تھی اس میں اضافہ کرتے ہوئے ان کو تحریر کرنے اور اپنے پاس محفوظ کرنے اور انہیں آگے پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہم آج ان صحابہ اکرام کا ذکر کریں گے جن میں کئی وہ ہیں جو کثیر تعداد میں روایت کرنے والے ہیں اور آخر میں ہم خلفاء راشدین المہدیین کا بھی ذکر کریں گے کہ انہوں نے بھی احادیث پاک کو اپنے پاس تحریر کرنے کا ایک کام جو عمل جو ہے انہوں نے بھی فرمایا تھا سب سے پہلے ہم جن کا ذکر کریں گے وہ صحیفہ السادقہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ صحیفہ مرتب کیا تھا اور اس کا نام انہوں نے الصحیفہ السادقہ رکھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ اس میں وہ احادیث پاک ہیں جو میں نے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے کسی اور کی سمات نہیں جو میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کی باتیں سنی ان کو میں نے اس صحیفے کے اندر لکھا اور اس بنا پر آپ اس صحیفے سے بہت محبت کرتے تھے کہ اس میں حضور کی باتیں برہ راست سنی ہوئی میں نے تحریر کی ہوئی ہیں صحابہ اکرام میں جنہوں نے بہت زیادہ حدیث پر کام کیا ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا وہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کی جو احادیث کی مرویات ہیں ان کی تعداد مشہور قول کے مطابق پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے ایک بہت بڑا فگر ہے جو آپ نے سرکار دو عالم سے سنا اور اسے آگے امت تک پہنچایا فقہ اسلامی میں تین ہزار کے قریب احادیث احکام ہیں ان میں سے پندرہ سو کی روایت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہو اگرچہ آپ اسلام لانے کے حوالے سے ہجرت مدینہ کے بعد کے زمانے میں مسلمان ہوئے قول ملتا ہے فتح خیبر کا اس کے بعد کا مگر وہ تھوڑا سا بھی عرصہ جو آپ کو ملا چند سال ملے وہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دیئے آپ ان صحابہ اکرام میں سے تھے جو مسجد نبوی کے چبوتر سفہ پر جن کا قیام ہوتا تھا اسحاب سفہ میں سے تھے جن کی مکمل مصروفیت حضور کے ساتھ رہنا حضور کے انتظار میں بیٹھنا آقا کہیں جا رہے ہیں تو حضور کے ساتھ چلتے ہوئے جانا اور آقا کی باتوں کو بغور سننا اور پھر وقت پا کر اسے نوٹ کر لینا تو اس لیے اگرچہ ان کو وقت تھوڑا ملا مگر انہوں نے اپنے ٹائم کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی فور آورز حضور کی مسجد میں رہ کر حضور کے فرمودات کو سننے کا اور کلم بند کرنے کا شرف حاصل کیا اور جب بعض صحابہ اکرام اور آپ سے ملنے والے آپ کی روایت ایک کسرت کے اوپر کہ آپ بہت زیادہ احادیث کو بیان کرتے ہیں تو کچھ نے اس کے اوپر آپ کے سامنے تشویش کا اظہار کیا جناب آپ تو اتنی زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی بھول جاتے ہوں تو آپ نے ان کا ہاتھ تھاما لفظ آتا ہے نام آتا ہے حسن بن امیہ زمری انہوں نے یہ اطراز کیا آپ نے ہاتھ تھاما ہاتھ تھام کے گھر لے گئے اور انہیں اپنی لکھی ہوئی جو نوشتے تھے جو مسودے تھے وہ دکھائے کہا بیٹا ہم ایسے حدیثیں بیان نہیں کرتے جو کچھ میں بیان کرتا ہوں میں نے اس کو لکھ کی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ بات ہمیں اس بات پر ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے نہ صرف روایت حدیث کا کام کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو تحریر کر کے بھی محفوظ کر دیا تاکہ کتابت حدیث پر اور روایت حدیث پر آنے والے دور میں کوئی شبہ پیدا نہ کر سکے آپ کے ایک شاگر تھے ہمام بن منبع انہوں نے جو آپ سے احادیث سنی انہوں نے اس کو ایک صحیفے میں لکھا صحیفہ کا لفظ سمجھئے یہ صحف جمع ہے اور صحیفہ اس کی واحد ہے پھیلی ہوئی چیز لکھا ہوا ورک کوئی چھوٹی کتاب یا رسالہ اسے صحیفہ کہتے ہیں تو یہ صحیفہ ہمام بن منبع آپ کے شاگر تھے ایک سو اڑتیس احادیث انہوں نے ڈیریکٹلی حد ابو حریرہ سے سنی اس کو اپنے صحیفے میں لکھا اور ہمارے زمانے سے ابھی کچھ عرصہ پہلے ریلت فرما جانے والے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس پورے کے پورے صحیفے کو دریافت کیا اور آپ نے لوگوں کو دکھایا کہ وہ صحیفہ جو کچھ صحابہ سے اور تابعین سے اور بعد کے لوگوں سے زبانی نکل ہوا اس کی مکمل اسی ترتیب کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے یہ ایک طرح کا ٹیلی کر کے دونوں کی مطابقت کر کے اس بات کے اوپر ایک یقین کامل ہو گیا کہ وہ کچھ جو زبانی طور پر صحابہ اکرام سے آگے نکل کیا جا رہا تھا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی اس لیے کہ جب اس تحریر کا موازنہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایات سے کیا گیا تو معمولی لفظی اختلاف معمولی سا باقی مکمل کا مکمل بیعین ہی اسی طرح موجود تھا عزیز طلبہ و طلبات کثیر احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچہزاد بھائی بھی ہیں آپ کی خالہ حضرت محمونہ بھی حضور کے نکاح میں تھی ویسے تو آپ کی جو سپیشلٹی ہے وہ علم قرآن کے حوالے سے بھی ہے سرکار نے ان کو دعا دی تھی کہ اے اللہ انہیں کتاب کا عالم بنا عبی کریم کی احادیث پاک کے ساتھ بھی آپ کا شغف اور آپ کی محبت اور اس کو کٹھا کرنے اور روایت کرنے کا بھی آپ کی دلچسپی تھی آپ کے سے جو احادیث مروی ہیں وہ سولہ سو ساٹھ احادیث ہیں جو آپ نے آگے لوگوں کو منتقل فرمائی ہے آپ کے بیٹے علی جن کا نام تھا ان کے بارے میں آپ کے شگر تھے قرآن وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اتنا لکھا ہوا زخیرہ چھوڑا تھا کہ پورے اونٹ پہ لادا جاتا تھا اور جب حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی کو ضرورت پڑتی کہ ہمیں فلان کوئی کتاب بھیجوائیں حدیث کا لی تو ہم اس کی کاپی تیار کرتے اور کاپی تیار کر کے ان کے بیٹے کو بھیج دیا کرتے تھے تو اتنی کتب جس کو بقاعدہ اونٹوں پہ لادا جاتا تھا اور اونٹ کا وزن ہو جایا کرتا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا عمر ممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے کثیر تعداد میں احادیث کو روایت کیا حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی مشکل نہیں پڑتی تھی کہ ہم عمر ممنین کی بارگاہ میں جاتے تھے تو آپ اس مسئلے کو آقا کے فربودات کی روشنی میں ہمیں کوئی روایت بیان کر کے مسئلے کا حل بیان کر دیا کرتی تھی اور آپ کی جو مرویات ہیں ان کی تعداد دو ہزار دو سو دس ہے جن میں سے ایک سو چوہتر وہ ہیں جو متفق ان علی ہیں امام بخاری امام مسلم دونوں نے ان کو بیان کیا ہے اور چوون وہ ہیں جو بخاری میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکسٹی نائن وہ ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں اس کے علاوہ جو دیگر کتب حدیث ہیں ان کے اندر بھی آپ کی روایات موجود تعداد میں روایت کرنے والے صحابہ اکرام میں ایک نام حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آپ سے دو ہزار چھ سو تیس احادیث کی روایت کی گئی آپ کو عمر ممنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہونے کا شرف حاصل تھا حضرت حفظہ عمر ممنین تھی اس بہانے آپ کو حضور کے گھر میں آنے کا بھی شرف ملتا تھا اور حضور سے برہراست باتیں گھر کے اندر بھی سمات کیا کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات میں یہاں پر خلفہ راشدین کا بھی ذکر کروں گا حضرت سید مصیدی کے اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک صحیفہ منصوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے بھی احادیث کو اس کے اندر لکھا تھا پانچ سو کے قریب احادیث تھی اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو جلا دیا سوال یہ کہ جلایا کیوں اصل میں آپ انتہائی تقوی زہد و ورہ والے تھے آپ کے ذہن میں خوف لہاک ہو گیا کہ میں نے حضور کی احادیث کو جن صحابہ کرام سے سن کر کچھ برہراست سنی کچھ کچھ دیگر صحابہ سے سنی اگر میں نے نکل کر دی حضور کی بات اور ممکن ہے وہ بات ویسے نہ ہو جیسے حضور نے فرمائی تو پھر کہیں حضور کا وہ فرمان کہ جو میری طرف جھوٹ منصوب کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس تقویٰ اور خوف کی وجہ سے بعض روایات میں یادتا ہے کہ آپ نے اس کو تلف کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی کچھ احادیث کو لکھا ہوا تھا اپنے صحیفے کے اندر اسے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اس میں ایک موقع پر جب ایک مسئلہ پیش ہوا ذراست کے حوالے سے تو آپ نے اپنے اس تحریر کردہ جو احادیث تھی ان احادیث میں سے قدیث پاک کو بیان کیا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو مال بیٹا یا باپ جمع کرے اگر وہ فوت ہو جائیں تو وہ بیٹا یا باپ کے جو عصبہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جائے گا وہ ماں کے علاوہ جو پیچھے وہ رساں ہیں اس طرف نہیں جائے گا تو پھر یہ فیصلہ بقاعدہ آپ نے صحابہ اکرام کی روشنی میں ان کے دس خط کروائے اور بعد میں مروان کے بعد عبد الملک کے دور میں جب ضرورت پیش آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحریر کردہ کتاب کی روشنی میں انہوں نے آگے فیصلے کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بھی احادیث کا ایک مجموعہ موجود تھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کچھ احادیث جو لکھی ہوئی تھی وہ دے کر بھیجا کہ آپ حضرت عثمان کے پاس جائیں اور ان کو یہ دے کر آئیں تو آپ نے کہا کہ میں اس سے مستغنی ہوں یعنی یہ میرے پاس آر لیڈی لکھی ہوئی موجود ہیں تو اس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پاس احادیث کو لکھا ہوا تھا جہاں تک حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے آپ نے بھی آقا کریم علیہ السلام کی احادیث کو تحریری شکل میں اپنے پاس مرتب کیا تھا اور آپ اپنی تلوار کے نیام کے ساتھ محفوظ کر کے اس کو رکھا کرتے تھے اور آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے قرآن مجید اور اس مسعودہ یہ جو میں نے نوٹ کیا ہوئے حضور کی باتوں کا اس کے سیوا کوئی اور چیز میں نے نہیں لکھی اس مسعودے میں کیا تھا اس میں بتایا جاتا ہے کساس سے متعلق کچھ احکامات تھے دیت سے متعلق کچھ احکامات تھے اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے کچھ احکامات تھے وراست کی باتیں تھیں مختلف عمروں کے اونٹوں کی زکاة کی احکامات تھے جو حضرت علی مرتضی نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سمات کیے تھے اور ان کو مرتب کیا تھا